بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ دانائی کا راستہ اختیار کر تجھے عزت حاصل ہوگی تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے اگر تم نیک نفس ہوگے تو وہ رجوع ہونے والوں کو بخشتا ہے جو کام خدا کے لئے کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو کسی ذکر میں بجوز خدا اور کسی خاموشی سے بجوز فکر روز جزا کوئی خیر و خوبی نہیں ہے جب کسی انسان میں یہ پانچ خسلتیں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا ولی ہے نمبر ایک دین نمبر دو مال نمبر تین حیاء نمبر چار حسن خلق اور نمبر پانچ سخابت جو شخص اللہ کے پاس کوئی چیز امانت رکھتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اگر دنیا کو آخرت کے عفض میں بیچ ڈالے گا تو دونوں میں نفع رہے گا اگر آخرت کو دنیا کے بدلے میں دو گے تو دونوں میں نقصان میں رہو گے دنیا ایک گہرا سمندر ہے اس میں بہت سے لوگ ڈوب گئے اور تم دنیا میں اپنی کشتی تقوی کو بناو اور ایمان کو اس میں رکھو اور توقل کو بعد بان چڑھاؤ تاکہ موجے تفاں سے نجات پاؤ گو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ نجات ملے گی دنیا کے زندگی مختصر ہے اور تیری عمر تو مختصر تر ہے لہٰذا تیرے لیے بہت ہی کم باقی رہا جہاں تک ممکن ہو لوگوں سے دور ہو تاکہ تیرا دل اور نفس پاکیزہ رہے خاموشی دانائی کی علامت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ